اسلام علیکم اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر اپنے کلائنٹ سائٹ سے یوزنگ جیکیوری اور جیوازکرپٹ اجیکس کو استعمال کرتے ہوئے فائل کو پوست کرنا اور سرور سائٹ پہ اور اس کیسے میں سرور سائٹ پہ ہماری پی ایچ پی پروگرامنگ لائنگ بھی جہ تو کیسے کر سکتے ہیں پہلی اگزیمپل کے اندر ہم نے وہیں ایک ٹیکس بوکس بنایا ہے ملٹیپر ٹیکس بوکس بھی ہو سکتے ہیں اور ایک فائل کنٹرول لگایا ہوا ہے اور ایک بٹن لگایا ہوا ہے جب آپ بٹن کلک کریں گے تو آپ نے بیسیکلی جتنی فائل بھی سلیکٹ کی ہوئی ہیں جتنی فائل بھی آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں یہ ہم سنٹیکس دیکھ چکے ہیں کہ آپ فائل کا نام لکھیں اور گیٹ زیرو کریں تو آپ کو انسائیڈ جو جیوازکو ابجیکٹ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اس کی پروپٹی ہے فائل کی تو اس سے آپ کو فائل مل جائیں گے جیتے ہیں اپنے فائل سلیکٹ کی ہوں گی ان فائل کی لیند چیک کی ہے اور ہم نے سمپلی چونکہ اس کی اس میں ایک فائل کی بات کر رہے ہیں تو ہم حضیم کر رہے ہیں کہ ایک ہی فائل ہوگی تو ہم نے فائل زیرو کو جو اس طرح کے اندر فائل زیرو پڑھی ہے اس کو ہم نے سمپلی کنسول دوٹ لگ کیا ہے کوئی ہم نے ابھی اجیکس کال اس میں نہیں کی اگر اس ایکزمپل کو ہم چلا کے دیکھیں تو سمپلی یہ میرے پاس ٹیکس باکس ہے اس کے اندر ہم کوئی فائل چوز کرتے ہیں سینڈ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ فائل جو میں نے چوز کی تھی وہ میرے پاس یہاں پہ جیوازکپ کے ذریعے میں نے اس کو جب کنسول دوٹ لگ کیا تو مجھے نظر آرہا ہے کہ اس کا نیم سائز اور ٹائپ کیا چیز ہے اب ہم باز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو اجیکس کے تھوڑ بھیجنا ہو تو کیا ڈیفرنس ہے نارمل ڈیٹا کے ساتھ اور اس میں یہاں پہ سنٹیکس سیم ہے آپ نے سمپل می فائل کہا ہے اور پی ٹی این اپلوڈ کہا ہے یہاں پہ ہم نے اب جو ہے ہم جیسون ابجیکٹ کی بجائے فارم ڈیٹا کی ہمارے پاس ایک کلاس اویلیبل ہے ایش ٹیمل فائیو کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ نے یہاں پہ پہلا کام وہ ہی کیا کہ آپ نے جیکیوری جو ایک کلیوری کا کہہ کے آپ نے انسائیڈ جو اس کے ہیڈن جیواسکو ابجیکٹ ہے اس کے تھوڑ فائلز گیٹ کی ہیں اس فائل میں ملٹیپل فائلز بھی ہو سکتی ہیں اس اگزمپل میں ہم ایک فائل کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے اس فائل کو پرنٹ بھی کیا ہے اور آپ نے اس فائل جو آپ ڈیٹا کا ویلیبل بنایا تھا اس کے اندر اپنڈ کر دیا ہے کوئی کی دے کر اپنی ویلیو کو تو ہم یہاں پہ اپنے اس ڈیٹا کے اندر اس کی کے گینسٹ یہ فائل رکھوا دی ہے اس کے بعد آپ نے جو ایکسٹرا جو بھی ایکسٹرا پیرامیٹر ہے ایج پرائیس جو بھی اپنے ایکسٹرا پیرامیٹر رکھنے ہیں وہ رکھیں سیم سنٹیکس کی اور ساتھ کو ویلیو دیتے رہیں یہاں پہ ہم چونکہ جیکس کی کال ماریں گے سرور پہ تو ہم نے ایک فائل لکھی ہے اپی ڈورٹ پی ایچ پی اور اسے پیٹ اور پی ایچ پی کے اندر ہم ایکشن کا پیرامیٹر ایکسپیک کر رہے ہیں اور اگر ایکشن کا پیرامیٹر سیو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کلائنٹ سے فائل پکڑ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ایکشن کا پیرامیٹر سیو سیٹ کیا ہے یہ وہی پیرامیٹر ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی کہ آپ نے ٹائپ بتانی ہے یوریل بتانا ہے یہاں پہ دو چیزیں ایکسٹرا آرہی ہیں جو کہ نارمل اجیکس کال میں نہیں ہوتی آپ نے کنٹینٹ ٹائپ کو فالس کرنا ہے پروسیس ڈیٹا کو فالس کرنا ہے اور ڈیٹا کو آپ نے ڈیٹا دے دینا ہے سکسیس کا فنکشن دیا ہے جو رسپونس آئے گا اس کو آپ نے ابھی الیٹ کیا ہے ایرر کے فنکشن میں آپ نے ایرر کو الیٹ کیا اور آخر آپ نے اجیکس کی کال بھیج دیا سرور کی طرف جب اپی ایکسٹر پی بات کرتے ہیں تو جو فائل ہنڈلنگ کی لوجکہ آپ نے لاسٹ ایکزمپل میں دیکھی تھی اسے لاسٹ ویڈیو میں وہ ہم نے ابھی تک utility.php میں لکھی ہوئی ہے یہ یونیک نام جنیٹ کرنے والا کوڈ اور یہ فائل کو سیو کرنے والا کوڈ اور یہاں پہ بھی ایکو لگے ہوئے ایکچول کام کے وقت یہ ایکو نہیں ہونے چاہیے ورنہ کام خراب ہو سکتا ہے آپ کو رسپونس صحیح نہیں ملے گا ابھی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس لئے ہم نے ایکوڈ دیفرنٹ طرح کے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ اب اگر آپ api.php میں آتے ہیں تو یہاں اپنے ریکویسٹ کے ذریعے تو آپ نے وہ parameter get کر لیا پھر اگر چونکہ server site programming ہے تو آپ کو فائل جو ہے وہ $file سے ملے گی پہلے آپ نے چیک کیا کہ فائل آئی بھی ایک نہیں آئی اگر فائل آئی ہے تو آپ نے اس فائل سے tmp underscore name اور آپ نے name get کیا ہے یہ میرے پاس tmp underscore name وہ path ہے جو server site پہ اس فائل کا store path ہے یعنی فائل یہاں پہ جا کے save ہو چکی ہے اور یہ وہ نام ہے جو client site سے گیا ہے آپ نے یہ دونوں چیزیں پاس کی ہیں save فائل کو اس نے اس کو save کروانے کے بعد آپ نے کہا ہے eco true کر دو یہاں پہ آپ json وغیرہ میں converter کے بھیجیں گے لیکن ابھی ہم نے اس کو simple true کروایا ہے ساتھ ہی آپ نے ایک اور function لکھا ہے جو کہ آگے جا کے استعمال ہوگا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اس کی testing کرتے ہیں کہ واقعی یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو فائل ہماری دوسری ہے b والی اس کو open کرتے ہیں یہاں میں کچھ data pass کرتا ہوں یہاں سے clean کر دیتا ہوں فائل چیز کرتا ہوں اور send کا button press کرتا ہوں تو یہ جو ہم نے response کو alert کروایا تھا وہ basically ہمیں alert ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک jacks کی hit گئی ہے اور اگر آپ جا کے folder میں دیکھیں آپ نے اس میں آپ کو نظر آگا کہ یہ ایک file بن گئی ہے وہی پرانہ mechanism فائل کو save کرنے کا وہ آپ نے یہاں پہ جو create کیا وہ بن گئی ہے اب اگر آپ ایک next example دیکھتے ہیں جس میں ہم multiple files send کرتے ہیں تو اس کا syntax یہاں پہ یہ ہوگا کہ اپنے multiple use کرنا ہے پہلی بات اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا different یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہے کہ چونکہ اب files زیادہ ہوں گی تو ہم نے zero کی بجائے ہم نے ایک loop لگا گا جتنی بھی files آئی ہوئی ہیں ان files کو ہم نے اپنے data کے اندر append کر لیا ہے لیکن problem یہ ہے کہ آپ ایک کی کو استعمال نہیں کر سکیں گے اگر آپ ایک کی استعمال کریں گے تو پھر جو next آپ append کیا کریں گے وہ override ہو جائے گا کیونکہ ایک ہی against ایک ہی data ہو سکتا ہے لیکن اب یہاں پہ اپنے trick یہ کھیل ہے کہ آپ نے کہا جو index ہے ساتھ اس کو بھی append کر دیتے ہیں تو اب میرے کی کے نام بن جائیں گے my file-0, my file-1, my file-2 تو یہ میرے پاس جتنی files بھی آئی ہوگی وہ اس data میں append ہوتی جائیں گی اس طرح کر کے ساتھ ہم نے اپنی آسانی کے لیے ایک extra variable لے لیا ہے جس کے اندر آپ نے file کا count رکھ لیا ہے تاکہ server site پہ جا کے ہمیں باقی جتنی آپ کے extra parameter ہیں age, price وغیرہ وہ ڈالے ہیں اور ساتھ آپ نے ایک action ڈالا ہے بکاوز آپ نے اپنے API کو hit مارنی ہے تو وہاں decision کرنا ہے کہ کس کے لیے call آئی ہے تو آپ نے کہا کہ اس case میں save all کر دیتے ہیں اور باقی سارا syntax ہوئی ہیں جو ہم نے ابھی پہلے example میں دیکھا ہے اب جب یہاں سے hit جائے گی API کو تو وہاں پہ کونس action call ہوگا save all والا تو یہاں پہ آپ نے پہلے file count کو دیکھا ہے because وہ normal data ہے اس کے بعد آپ نے file count کو نکالا ہے ایک loop چلائی ہے اس count کے اوپر اب اپنے جو dollar underscore file سے data لینا ہے تو آپ خالی my file نہیں کہہ سکتے because my file is not any key اصل میں keys کونسی ہیں my file dash 0 my file dash 1 تو آپ نے اسی index کو اس طرح کنکیٹ کر کے بولا کہ مجھے پہلی file دے دو دوسری file دے دو file ملتی جا رہی ہیں اس file سے آپ temp name اور name get کرتے جا رہے ہیں اور پھر آپ save کرتے جا رہے ہیں تو یہاں پر وہ جو مسئلہ تھا php کا erase والا وہ یہاں پہ نہیں ہے because یہاں پہ data آپ خود send کر رہے ہیں اس لئے وہ پریشانی کی بات نہیں ہے again اس میں database involved نہیں ہے لیکن again جب database کی بات آئے گی تو آپ نے جو نیا نام جنریٹ کیا ہوگا وہ آپ نے یہاں سے get کر کے save file سے اس کو database میں ساتھ save کروانا ہے یہاں پہ آپ جب extra parameter save کروائیں گے age وغیرہ کے تو ساتھ وہ file کا جو نیا نام ہے وہ save کروا دیں گے تو database میں وہ نام save ہو جائے گا اور file ہماری filter میں save ہو جائے گی یہ utility کی file ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو میں دوبارہ explain نہیں کر رہا کیونکہ understanding یہ کہ آپ نے اس ویڈیو سے پہلے جو php posting والی ویڈیو دیکھ لی ہوگی تو آپ کو idea ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے i hope so کہ basic understanding ہوئی ہوگی بہت سوی فرورڈ سا code ہے اور اس code میں جو ہم نے client site پہ لکھا ہے اس کا تعلق php سے نہیں ہے آپ اسی طرح کا code کسی بھی language سے communication کرنے کے لیے کر سکتے ہیں client site پہ یہیں code رہے گا کہ آپ اپنا farm data بنائیں گے file append کریں گے اور کسی اپی کو بھیجیں گے وہ php بھی ہو سکتی ہے وہ asp.net mvc کی بھی ہو سکتی ہے وہ کسی اور language کی بھی اپی ہو سکتی ہے آگے اس کی logic اس طرح کی ہوگی جسے ہم نے یہاں لکھی ہے لیکن شاید یہ word different ہو dollar underscore request بھی بھی جائے کوئی اور طریقہ کار وہاں پہ لکھاؤ اس طرح کی چیزیں ہوں گی thank you